حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جو فرمایا کوہِ تور پر سن لیجی یہ رب اور بندے کی جو بات ہے نا اس بات کو سن لیجیے شاید زندگی میں کام آ جائے اور عورت جیسی جو حرکتیں ہماری ہوتی ہیں غیبت کی شاید ہم چھوڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا موسیٰ بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو جو غیبت سے توبہ کر کر مرے گا غیبت سے توبہ کر کر کے مرے گا جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ کر کے مرے گا سب سے آخیر میں وہ جنت میں جائے گا سب سے آخیر میں جائے گا جو توبہ سے غیبت سے جو توبہ کر لے گا اور توبہ کر کر کے مرے گا وہ سب سے آخیر میں جنت میں جائے گا اور جو بغیر توبہ کی ہے غیبت سے مرے گا وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے سب سے پہلا جہنمی وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے جو لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جو سننے والے کو ناگوار بزر جائے بزرگو اور دوستو اسے ہم اور آپ بڑی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں قرآن مجید میں کسی انسان کی غیبت کرنا بھائی اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم کے گوشت کو کھانے سے تشبیح دیا گیا کہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے مطلب وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کو نوچ کر کے کھا رہا ہے